جب میں فلسطین کے بارڈر پر تھا کیوں میں فلسطین میں آگے انٹر نہیں ہو سکا اور آج کل جو حالات ہیں فلسطین کے ہم لوگ کس طریقے سے ہلپ کر سکتے ہیں سب کچھ ہوگا آج کی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید سات اکتوبر سے فلسطین خاص طور پر غزہ کی پٹی کے اوپر جو حالات ہو گئے ہیں سب کو پتہ ہے سب کے علمیں ہیں جس طریقے سے اسرائیل بربریت پر اترا ہوا ہے اب تک پانچ ہزار سے اوپر فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور پندرہ ہزار سے اوپر زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے آج کی ویڈیو میں میں ابھی دو مہینے پہلے جو میں پیلسٹائن کے قریبی جوڈن میں گیا تھا وہ پوری سریز آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے دیکھی ہے جس میں کافی زیارتیں بھی تھی تو تب میرا ارادہ تھا فلسطین میں انٹر ہونے کے لیے لیکن نہیں انٹر ہو سکا کس وجہ سے نہیں انٹر ہو سکا اور فلسطین کا بارڈر بھی آپ کو دکھایا ہے اس بارے میں آگے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آج کل جو حالات ہیں ایک تو ہمیں ہمیشہ ہم لوگ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں تک ہونا چاہیے کہ وضاحت بھی کرنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن پھر بھی وضاحت کرنی پڑتی ہے اور جتنا ہو سے کہ اسرائیل کو کنڈم کرنا چاہیے جو بچوں کے اوپر وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اور جو خواتین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں خاص طور پر اسپطال پہ جو حملہ کیا انہوں نے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار سو سے اوپر انہوں نے فلسطینیوں کو شہید کیا تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور ہم لوگ جو عام مسلمان ہیں جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ کس طریقے سے فلسطینیوں کی حلپ کر سکتے ہیں اصل بات یہ ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے جو سب سے بڑی بات ہے ہم لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے ان کے لیے اور جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے کہ دیکھیں پانچ ہزار سے اوپر جن میں سکسٹی پرسنٹ خواتین اور بچے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں فلسطین میں اور ایریل سٹرائکس ہو رہی ہیں یعنی کہ آسمان سے وہ آتے ہیں اور جہازوں سے حملے کرتے ہیں بے گناہ لوگ اس میں شہید ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ یہ آواز بلان کر سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ فلسطینیوں اچھا فلسطینی جو ہے نا غزہ میں پہلے سے غزہ کی بٹی میں ایک اوپن جیل میں رہ رہے تھے کھلی جیل کھلی ہوا کی جیل نہ تو وہ اسرائیلیوں کی اجازت کے بغیر کئی موو کر سکتے تھے ان کا کھانا بجلی پانی ہر چیز وہیں سے ہی آتا تھا اسرائیل کے راستے سے جو کہ اس بار انہوں نے سب سے پہلے یہ ہی کیا کہ ان کی بجلی پانی اور کھانا بن کر دی ہے تو یہ سرسر جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اس طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایک تو آواز اٹھائیں دوسرا دونیشنز کریں کیونکہ ایڈ تو داخل ہونی ہونی ہے آپ دیکھیں آپ بربریت کیا حد ہے کہ انہوں نے ایڈ بھی داخل نہیں ہونے دی امدادی جو سامان ہے وہ بھی داخل نہیں ہونے دی ہے صرف پرسوں بیس ٹرک داخل ہوئے تھے لیکن اس کے بعد کل بھی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکی آج بھی کوئی چیز ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے کہ کوئی چیز داخل ہوئی ہو جس میں عدویات ہیں کھانے کا سامان ہے پانی وغیرہ ہے تو ان لوگوں کا وہاں پر حالات بہت زیادہ مشکل ہیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہر مسلمان کا دل جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ غمزدہ ہے بہت زیادہ دردناک سیچوئیشن ہے لیکن اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور عام لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہم لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں اپنی سپورٹ شو کر سکتے ہیں فلسطینینز کو اور دوسرا امداد بھیج سکتے ہیں تو امداد سعودی عربیہ میں کنگ سلمان ٹرسٹ ہے اس کے ذریعے آپ امداد بھیج سکتے ہیں اور میں پاکستان میں ہوتا ہوں تو الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے میں بھیجتا ہوں کیونکہ ان کے اوپر مجھے اعتبار ہے باقی یہ ہے کہ آپ لوگ ضرور ویریفائی کرنے کے بعد پھر آپ اپنی مدد بھیجیں جو بھی امداد آپ نے بھیجنی ہے ضرور ویریفائی کریں کیونکہ جب بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو بیچ میں غلط لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہی ارد گرد ہوتے ہیں جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ضرور ایک فرق پیدا کرے گی کم از کم اگر ہم ان کے زخم آنے سے ان کو نہیں بچا سکے تو کم از کم ان کے زخموں پہ مرہم پٹی کرنے کا تو ہم لوگ اتنا تو تھوڑا بہت انتظام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ حسانی فرمائے اچھا دوسری بات یہ کہ شروع سے آپ کو میں نے بتایا کہ میں جب فلسطین کے بارڈر پر گیا اور وہ ساری چیزیں تھی تو فلسطین کا بارڈر میں نے دو بار دیکھا ایک تو جب میں ڈیڈ سی کے پاس تھا وہاں پر میری گاڑی کی چابی بھی گم ہوئی تھی جو کہ بعد میں نہیں ملی وہ ولاغ اس ٹائم پر میں نے شیئر کیا تھا بڑا بڑا مشکل ٹائم ہوا تھا وہ بھی ایک تو وہاں سے فلسطین کا بارڈر ڈیڈ سی کے دوسری طرف سے نظر آ رہا تھا جو کہ مقبوضہ فلسطین ہے جس پہ ابھی اسرائیل کا قبضہ ہے تو وہاں پر رات کو ہم لوگ تقریباً دو بجے تک روکے تھے ڈیڈ سی پہ چابی نہ ملنے کی وجہ سے تو ہمیں دوسری طرف وہاں پر رات کو وہ سہرہ والا علاقہ ہی ہے قسم کے ایک طرف سے سہرہ ہے دوسری طرف جو ہے ڈیڈ سی ہے یا تھوڑے بہت پہاڑ ہیں تو وہ وہاں پر رات کو پارٹیز وغیرہ کر رہے تھے اور یہ اس طریقے کے اشغال میں وہ لوگ مصروف تھے دوسری بار جب میں فلسطین کے بارڈر پہ گیا تو وہ نہر اردن کے پاس سے گیا ہے فلسطین کے بارے میں ایک مشہور ڈائیلوگ ہے مِنَ النَّحْرِ إِلَى الْبَحْرِ یعنی کہ نہر سے سمندر تک فلسطین ہے بیچ میں یہ فلسطین کی حد ہے جو کہ ابھی مقبوضہ ہے اور اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے اوپر اللہ تعالی حفاظت فرمائے مسجد اقصہ کی تو دوسری بار جب میں فلسطین کے بارڈر پہ گیا تو وہاں سے مسجد اقصہ صرف چالیس کلومیٹر دور تھی اور اس کا بھی خیر ولوگ تھا یہاں پر بھی آپ کو اوپر بھی شعور ہوگا وہاں پر ہم لوگ نہر اردن پہ پہنچے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم نے غسل لیا تھا نہائے تھے نہر اردن میں تو اس جگہ کے اوپر پہنچے تھے جو کہ کرسٹن کے لیے بہت زیادہ مقدس جگہ ہے تو اس ٹائم پہ ہم لوگ بلکل فینس کے پاس تھے اس طرف اسرائیل کے جھنڈے ایک ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جو کہ ولوگ میں آپ دیکھ سکیں گے جہاں پر اس طرف اردن کے جھنڈے تھے اور اس طرف اسرائیل کے جھنڈے تھے مقبوضہ فلسطین کے اوپر تو وہ ایک جگہ بنی ہوئی تھی نہر اردن بیچ میں نہر اردن تھی یعنی کہ بلکل بورڈر کے زیرو پوائنٹ کے اوپر تھا اس ٹائم پہ لیکن وہاں سے اسرائیلی فوجی نظر نہیں آئے یہاں پر جوڈینین فوجی جو تھے وہ وہاں پر گشت کر رہے تھے لیکن اسرائیلی فوجی وہاں سے نظر نہیں آئے اور اسرائیلی سائیڈ سے کوئی ویزٹرز بھی نہیں آئے ہوئے تھے یہاں سے ہم لوگ کافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے سب تقریباً کرشٹنزی تھے صرف ہم دو دوست مسلمان تھے یا ہمارا گائیڈ مسلمان تھا جو کہ جوڈینین تھا ہمیں اس جگہ کے بارے میں بتا رہا تھا اچھا ہم لوگ جوڈن گئے تھے اس نیہ سے کہ آگے جائیں گے القدس مسجد الاقصہ میں آپ کو پتہ ہے جو لوگ میرا چینل بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ مسجد الاقصہ کے ساتھ میرا کیا لگاؤ ہے میرا کیا رشتہ ہے میرا کیا تعلق ہے اور کیا جذبات ہیں میرے نئے لوگ جو آتے ہیں ان کو تو خیر نہیں پتا تو فلسطین جانے کا میرا ارادہ تھا لیکن میں نے سوچا کہ وہاں سے جا کے کافی لوگوں نے کہا تھا کہ پیپر بنتا ہے وہاں پر تو اس پیپر کے ذریعے آپ بغیر پاسپورٹ کے مسجد الاقصہ تک جا سکتے ہیں وہاں پر جا کے نماز پڑھ کے آ سکتے ہیں تو میرا ارادہ یہی تھا کہ جائیں گے مسجد الاقصہ میں اور وہاں پر جا کر دو رکعت نماز پڑھ کے آئیں گے چلو کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے کہ قبلہ اول میں مسجد الاقصہ میں جا کر نماز پڑھ تو میں نے وہاں پر جب جوڈن میں جا کر پتا کیا تو انہوں نے کہا دو چیزیں اس میں میرے سامنے آئی نمبر ایک جو پیپر پہ آپ سائن کر کے پہلے جاتے تھے اس پیپر پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ آپ کا اسرائیل کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے اوپر ہمارا مسئلہ ہے وہ کابی زفواج ہیں جس چیز کو ہم لوگ نہیں مانتے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر وہ اپنا قبضہ چھوڑ دیں تو یہ ہمارا سٹانس ہے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ میں پاکستان سے ہوں پاکستان نے بھی اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کیا ہوا اور سعودی عربیہ کریسیڈنٹ ہوں تو سعودی عربیہ نے بھی اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کیا ہوا تو دونوں طرفوں سے میں نہیں جا سکتا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا اسرائیل کا ویزہ تو وہاں سے آپ جائیں لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہی تھی کہ اگر میں جانا چاہتا ہوں تو وہ لوگ اس چیز پر سائن لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ تو اس وجہ سے خاص طور پر میں پیچھے ہٹ گیا تو وہاں پر جو بسیں لے کے جاتی ہیں وہاں پر بورڈر پہ اور آگے فلسطین تک اس ٹائم پہ وہ بسیں بھی بند ہو چکی تھی دو مہینے پہلے تو وہ بسز بھی نہیں جا رہی تھی اور ان سے میں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا ہاں ابھی بسز بھی بند ہیں بورڈر کافی سخت ہو چکا ہوا ہے لوگوں کو جلدی سے نہیں جانے دیتے اور ہنڈرڈ پرسنٹ جو بھی ویزہ جا رہا ہے فلسطین جانے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کے سب کے ویزے جو ہیں سو فیصد ریجیکٹ ہو رہے ہیں جو خاص طور پر پاکستانی سعودی وغیرہ یا اس طرح کی لوگ ہیں جو وہاں پر جا کر نماز پڑھنے کے خواہش بند ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسا پاسپورٹ نہیں ہوتا ہے جو اسرائیل کے آتھارٹیز کو قابل خبول ہوں تو اس وجہ سے میں فلسطین میں نہیں جا سکا اور خواہش ابھی تک دل میں ویسی کی ویسی ہے انشاءاللہ ضرور ایک دن مسجد العقصہ میں نماز پڑھیں گے جا کے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس چیز کا موقع دے گا امید بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے مسجد العقصہ میں جا کر ضرور ایک بار نماز پڑھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ لمبہ نہیں کرتے آخر میں صرف یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور ہم لوگ ڈونیشنز کے ذریعے ہی ان کی سپورٹ اس ٹیم پہ کر سکتے ہیں تو ضرور ان کی سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے ان کے ساتھ کھڑے رہیں اپنی ہمدردیاں شیئر کریں کم از کم ان کے غم میں شامل ہوں کہ وہ لوگ کس غم سے گزر رہے ہیں تو اس غم کو ظاہر ہے ہر مسلمان محسوس کر رہا ہے یہ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ کرنا چاہیے مسلمان تو ایسے ہی ہیں جیسے ایک جسم ہے اگر جسم کے کسے بھی حصے کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے انتہائی ہم لوگ اس ٹائم پہ خمزدہ ہیں لیکن کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے مسلمانوں نے علم میں آکے زیادہ پروگریس نہیں کی دیکھیں اب آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ان کی بنائی ہوئی ٹکنالوجی کے ذریعے ہی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں یہ انہوں نے بنائی ہے موبائل استعمال کر رہا ہوں یہ انہوں نے بنائی ہے یہاں پر میری نظر کافی چیزوں پہ جا رہی ہے 50% سے زیادہ نہیں تو 50% تو وہیں سے ہی بن کے آئی ہیں ان کی ہی ٹکنالوجی ہے ان کی ہی تریافت ہے تو ہم لوگ علم میں بہت پیچھے رہ چکے ہوئے ہیں لیکن آگے جا کر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہماری نوجوان نسل مہنتی ہے وہ محنت کرتی ہے اور اسے اور زیادہ محنت کرنی چاہیے کوئی ایک ہی فیلڈ پکڑ کے جیسے میں سوچتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں خاص طور پر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اتنے اوپر جائیں وہ اوپر جا کے اپنے دین کی خدمت کر سکیں اور ان کو اچھی دین کی صحیح تعلیمات دینی چاہیے آمن پسند ہمارے نوجوانوں کو ہونا چاہیے اور تلیل سے اپنے دین کی بات کریں اور ایک بڑے لیول پر جا کر بات کریں خاص طور پر علم حاصل کریں علم کی بہت زیادہ کمی ہے خاص طور پر ہمارے بڑے صغیر میں تو ویسے ہی بہت زیادہ کمی ہے بنگلہ دیش انڈیا پاکستان میں تو عربز اب کافی آگے جا رہے ہیں علم میں خاص طور پر ٹکنالوجی کے اعتبار سے میری بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے مسلمانوں کی ہمارے فلسطینی بہنوں بھائیوں کی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو فلسطین کی زیارتوں کی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں مسجد اقصہ الخلیل اور یہ ساری ہم تین دوستوں نے مل کے بنائی تھی اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں پر کلک کر کر دیکھ لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں فلسطین کو دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ